تو دوستو آج ہم بات کریں گے لٹی فائننس ہولڈنگ کے سٹوک کے بارے میں لٹی فائننس ہولڈنگ کے سٹوک میں نیکسٹ ریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اور رجسٹنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنوں بلنا تھا پہلے ہم کو سٹوک میں ہائیر 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 لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنوں بلنا تھا لیکن پھر سٹوک نے یہاں پر رجسٹنس لیا جس کے بعد سے ابھی اگر ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار گرابر دیکھنوں بلنا ہے ابھی اگر ہم کو سٹوک میں لو بر لو لو بر ہائی والا پیٹرن یہاں پر اگر دیکھنوں بلنا ہے ابھی ریسینٹلی سٹوک نے یہاں پر ریکبر کرنے کی بھی کوسس کی تھی لیکن یہاں پر stock again اپنے پریویس ہائی کو break نہیں کر پایا اور ہم کو stock میں گرابت دیکھنا ہوں ملی ہے آج بھی ہم کو stock میں 0.22% کی یہاں پر گرابت دیکھنا ہوں ملی ہے تو یہاں سے ابھی اب stock میں بات کریں اگر یہاں سے stock میں یہ گرابت continue رہتی ہے تو یہاں سب یہاں گرابت کی condition میں ہمارے پاس یہاں پر stock میں 157 کا پہلا یہاں پر support دیکھنا ہوں ملے کا اگر stock اس کو break کرتا ہے تو یہاں ہم کو stock میں 152 then یہاں سب کو stock 145 and then یہاں سب کو stock 139 تک کے levels میں یہاں پر دیکھنے کو بل سکتے ہیں ایسے next یہاں پر support وہی یہاں سے اب اگر stock میں recovery آتی ہے تو یہاں سب recovery کی condition میں ہمارے پاس یہاں پر stock 164 کا پہلا یہاں پر resistance دیکھنا ملے گا اگر stock اس کو بھی break کرتا ہے then یہاں سب کو stock 174 then یہاں سب کو stock 179 اور اگر stock اس کو بھی break کرتا ہے then یہاں سب کو stock میں again ایک اچھی تیجی ایک اچھی buying یہاں پر دیکھنے کو بل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر stock میں again 200 اور اس کے بعد ہم کو یہاں پر stock میں 220 اور 240 250 سکھے levels بھی یہاں پر دیکھنے کو بل سکتے ہیں تو یہ stock میں کچھ important levels ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی BSL holding طرح نہیں ہے ویڈیو کی اول educational purpose کے لئے دھنے باقی